موسیقی 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 شہر ہے وہاں پر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے سنتی سرگرمیاں جو ہیں وہ شیدیت متاثر ہوئی ہوئی ہیں آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں ناظرین غالباً کسی فنی خرابی کے باعث ہماری آواز نہیں پہنچ پاری ہے رہن نعیم کے پاس کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا دوبارہ صحیح معنی میں رابطہ بحال ہو اور ہم ان سے معلوم کریں کہ فیصل آباد میں سنتی جو ہیں وہ بند ہیں اور اس کی وجہ سے بہت شدید احتجاج بھی لوگوں کا دیکھا جا رہا ہے لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور اس سے روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوئی بھی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہ صرف ہماری سنتیں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور سنتیں متاثر ہونے سے ہمارے جو معیشہ تھا اس کو شدید جھٹکا لگ رہا ہے ایک اہم چیز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنتیں بند ہونے سے جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے اور وہ سڑکوں پر اس وقت صرف احتجاج ہے رانا نیم سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس مزید کیا توصیلات ہیں جی اسلام علیکم رانا نیم رانا نیم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فیصلہ بات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سنتیں بند ہو چکی ہیں ناظرین خالفاً رانا نیم کو ہماری آواز نہیں پہنچ باری کسی فنی خلابی کے باعث آپ کو اپ ڈیٹ ہم کچھ اسری سے کرتے چلتے ہیں کہ فیصلہ بات جو کہ ہمارا سنتی شہر ہے اور اس سنتی شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے سنتیں شدید متاثر ہو رہی ہیں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ تقریباً بند ہو چکی ہیں اور ان کاروباری سرگرمیوں کے بند ہونے کی وجہ سے جو ایکسپورٹ آرڈر ہیں وہ پورے نہیں ہو رہی ہیں ایکسپورٹ آرڈر پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو خیر ملکی ذرہ مبارلہ ہمارے ملک میں نہیں آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ملکی مشہد کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور ملکی مشہد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے جو کہ ہماری مارکٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ایک اور اہم چیز آپ کو بتا دیں کہ اگر تو ایکسپورٹ اچھے لیول پہ ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے مارکٹ کے اوپر ایک بہت مصبت اثر ڈالتی ہے اور اگر تو ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے مارکٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت برے اثر ڈالتی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت سبا خان روائل نیوز کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور آپ سے ٹیکنکل انیلیسز لیتے ہیں آج کی مارکٹ کی موجودہ صورتحال کی حوالے سے اسلام علیکم سبا خان علیکم سبا خان جی سبا خان آپ یہ بتائیے کہ اس وقت مارکٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ نے کل بات کی تھی کنسولیڈیشن کی آپ کیا کہتے ہیں آپ کو آج کنسولیڈیشن نظرار ہی ہے کیا جی شبیق اور جس طرح مارکٹ گیارہ ہزار سے اوپر کلوز ہوئی ویڈ پوزیٹیف پوائنٹ کا ہمارے لئے تو یہ مارکٹ کے لئے پوزیٹیف سائن کا اور یہاں کنسولیڈیشن ہمیں نظر آئی اس کے ساتھ آپ نے دیکھا مارکٹ میں جس طرح اپسر جایا ہے اور اس نے باقی ٹیکنیکل لیولز کو بھی ریزسٹنس لیولز کو بریٹ کیا ہے تو یہاں پہ ایک پوزیٹیف موومنٹ نظر آ رہی ہے اگر آپ مومنٹم انڈیکیوٹرز کو دیکھیں آرے سائز اور سٹاکسٹرک اسیلیٹر یہ اوورسول ریجن سے باہر آئی ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں فیورٹ سٹاکس یہاں پہ فرٹیلائزر اور بینکٹنگ سیکٹر ہے کیونکہ ہائیلی اوورسول ہو چکے تھے ان میں یہاں پہ بائن نظر آئی ہے وقتی طور پہ اس میں بائسکنل ہیں اور شورٹ ٹرم کے لئے ہم اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں لیکن اوورول میں اگر آپ کو مارکٹ کا بتاؤں ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم بریش ٹرین سے واپس آگئے ہیں ویری شورٹ ٹرم موونگ ایوریج کو وہ مارکٹ نے آج بریک کیا ہے لیکن ابھی میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم موونگ ایوریجز ہیں وہ ہمارے لئے ایک رزیسٹنس کی ہے اور ابھی ہم اس کے حساب سے بیریش ٹرین میں ہیں پہلہ پہ میں انویسٹرز کو یہ نہیں کہوں گی کہ اگرسیو بائن کریں شورٹ ٹرم کے لئے ایک دو دن کے لئے بائن کی جا سکتے ہیں آج مارکٹ یہ ٹلوزنگ بہت امپورٹنٹ ہے اگر مارکٹ انٹرے دے کریکشن لے گئی اس پوائنٹ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ڈیٹ ریڈرز وہاں پہ اپنے سٹاکس کو آف روڈ کر دیں اور گیارہ ہزار سے اوپر آج مارکٹ بن ہوتی ہے اور پوزیٹیو ہو کا مارکٹ کیلئے بہت بہت شکریہ آپ کا سبا خان روالیونز سے بات کرنے کا سبا خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی جو کہ ہمیں بتا رہی تھی آج کے ٹیکنیکل ایڈوائز ان کی یہ ہے کہ اگریسیو انویسمنٹ جو ہے وہ کریں بائرز جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ نہ کریں اور دوسری یہ کی ہے کہ آج کی جو مارکٹ کلوزنگ ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور مارکٹ کلوزنگ کو یہ ہے جو ہے وہ سامنے رکھے جو ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کل جو ہے وہ کنسولیڈیشن کی بات کی تھی اور آج آپ کو بتاتے چلیں گے کنسولیڈیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور مارکٹ کی موجودہ صورتحال اس وقت آپ کو بتا دیں کہ مارکٹ اس وقت جو ہے وہ دو سو تین تیس پلس پوائنٹس پر جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے اس وقت جو ہمارا ہائیسٹ ہے وہ گیارہ ہزار تین سو بیس ہے اور جو آج کا لو تھا وہ تو ہم نے آپ کو بتائی تھی ہے وہ گیارہ ہزار تیرہ جو ہے وہ آج کا رہا ہے اور دو سو تین تیس کے پلس مارجن سے جو ہے وہ مارکٹ اس وقت گیارہ ہزار تین سو سولہ پر ٹریڈ کر رہی ہے بنیادی وجہ اس کے آپ کو بتائی تھی کہ آج ایک تو اہم چیز مارکٹ یہ بھی ہے کہ وولیم جو ہے وہ اس میں ہمیں کافی بہتر نظر آ رہا ہے اور بلو چپس جو کمپنیز ہیں ان میں کافی کام ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بلو چپس جو کمپنیز ہیں ان کے پرائس لیول کافی جو ہے وہ نیچے آ گئے تھے اور اسی وجہ سے ان میں جو ہے وہ آج کاروبار دیکھا جا رہا ہے آئل اینڈ گیس فرٹیلائزر بینکنگ اور سیمنٹ سیکٹرز میں بھی جو ہے وہ ہمیں کافی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فرٹیلائزر اور بینکنگ سیکٹر میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 31 دسمبر کو ان کا جو مالی سال ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ان سٹاکس میں بھی جو ہے وہ تیزی دیکھی جا رہی ہے 233 پلس پہ جو ہے وہ مارکٹ اس وقت ٹریٹ کر رہی ہے اور آج کا جو ایکسچینج سٹیٹرز ہے وہ ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ دو سو اسی ٹوٹل کمپنیز ہیں جن کے شیئر پرائیس میں جو ہے وہ کام ہوا ہے بیاسی کمپنیز کے شیئر پرائیس میں ٹکلائن دیکھا گیا ہے ایک سوٹیتر کمپنیز کے شیئر پرائیس میں اضافہ دیکھا گیا ہے جی شبیہ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ اس وقت عبرال حسن ہیڈ آف سیلز الفلا جو سیکیورٹیز ہماری سا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سر بہت شکریہ روال نے اسے گفتکو کرنے کے لیے جی شکریہ سر فرمائیے گا کہ آج بلیو چپ سٹاکس کی وجہ سے مارکٹ میں کچھ بہتری نظر آئی تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے فردر کو ریل ہی بنے گی جی دیفنیٹلی کیپنگ ویو دو پروفٹیبلیٹی آف دی کمپنیز مارکٹ میں آپ سرچ تو آنا چاہیے ایک ہی ڈیکلائننگ کا فیکٹر تھا ڈیک ورکٹیگل انسرٹینٹی جی تو اب چونکہ تھوڑی سی سیٹویشن کلیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور دیسمبر بھی اپنے اینڈ پہ آ رہا ہے جی تو فیلینشل کلوزن جن سیکٹر کی ہے جن میں فرٹیلائزر سیکٹر ہیں بینکنگ سیکٹر ہیں انشورنس سیکٹر ہیں جن کمپنیز کے پی آؤٹس اچھے ہیں جن کی ڈیویڈن ییل بہتر ہے جن میں گروچ نظر آتی ہے ان میں ریلی بن سکتی ہے اچھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ سپیسیفک کچھ سیکٹر یا سٹاکس جو آپ رکمنٹ کرنا چاہے ہیں سرمایداروں کو سر کیپنگ ویو دیویڈن ییل ای ٹھنک FFC فوجی فرٹیلائزر بن کاسم بینک کلفلا یہ والی جہلا یہ ٹاپ پکس ہونی چاہیے میرا خیال ان میں ایک اچھا جہلا وہ آپ کو اوپر کی موو کیپکل گیم بھی ان میں مل سکتا ہے اور سیکنڈی یہ ہے جو ڈیویڈن ییل بھی ان کی اچھی رہے گی اچھے یہ بھی بتائیے گا ابراہ صاحب کے ہفتے پورے کا انیلسیز اگر ہم کریں تو زگ زگ سی مومنٹ بنتی ہے مارکٹ دو تین دن کلیپس کر جاتی ہے تقریباً مندی کا روزان بہت زیادہ پیک پہ ہوتا ہے کبھی یہ تھوڑا بہتر ہوتی ہے تو کیا تجزیہ دیں گے اس پوری سیچویشن پہ پھر اس وقت جو مین چیزیں مثلا جب آپ فیکٹرز کو انیلائز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا فیکٹر مارکٹ کی نون پرفارمنس کا ہے that is political uncertainty politically چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں تو اس کے بعد پھر economy جو ہے وہ شیر کی prices ہیں جو ان میں کام ہے وہ ایک روٹین میں ہونا شروع ہو جائے گا جس میں growth نہیں ہوگی وہ والے stock یا رکیں گے یا گھڑ جائیں گے جن میں growth ہوگی بڑھنا شروع ہو جائیں گے لیکن جب نیگٹیو خبریں سامنے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ پہلے یہ چیزیں دیکھنے کے حالات کلیر ہوگے کیا سیچویشن اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد جہنا فردر کوئی بھی کام کیا جائے تو ای تنک کہ political situation یہ کلیر ہو جائے تو مارکٹ میں مجھے تو آنے والے وقت میں keeping in view financial closing market میں مجھے upside کا potential نظر آتا ہے بہت شکریہ عبرالحسن head of sales الفلا security ہمارے سے telephone line پر موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ افواہیں جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں جو بھی مارکٹ کے لوگ ہوں اور ان کو بھگانے کے لیے یا سرمایہ داروں کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے ساساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی rally جو ہے وہ بن سکتی ہے اور معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھا بھی جا سکتا ہے یہ ملکل اور ناظرین اب نظر ڈالتی ہیں کرنٹ کرنسی ریٹس اور کموریٹی ریٹس پر ناظرین آپ نے کرنٹ کرنسی ریٹس اور کموریٹی ریٹس تو دیکھے کل ہم نے آپ کو گولڈ کے حوالے سے ایک ٹیکنکل ریپورٹ دی تھی آج ہم دو ہزار بارہ کے حوالے سے تجزیہ کریں گے گولڈ کے سلسلے میں ہی مورخین کے مطابق پانچ سال سے جب کبھی انسان کو کسی معاشی بہران کا خدشہ پیدا ہوا تو اس نے بہران کا مقابلہ کرنے کے لیے سونہ اکھٹا کرنا شروع کر دیا اور آج بھی سرمایہ کاروں کی انفرادی اور اعتماعی سطح پر یہی رویش نظر آ رہی ہے پچھلے ایک دہائی سے سونے کی قیمت میں متواتر اضافہ دیکھا گیا ہے سال دوہزار گیارہ میں فی آنس سونے کی قیمت تقریباً چودہ سو ڈالر سے انیس سو ڈالر تک پہنچی ایک سال میں پانچ سو ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا سبتمبر دوہزار گیارہ کو فی آنس سونے کی قیمت ایک ہزار نو سو بیس ڈالر ہو گئی اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل کریکشن چروع ہو گئی اور اڑھائی ماہ کے دوران گولڈ سولہ سو ڈالر سے اٹھارہ سو ڈالر کی رینج میں ٹریڈ ہوتا رہا لیکن نسمبر دوہزار گیارہ میں سبتمبر سے اب تک اٹھارہ اشاریہ چھے فیصد کمی کے ساتھ گولڈ پندرہ سو باسٹھ اشاریہ پانچ سیفر ڈالر کا لو لگایا ہے اگلے ہفتے سے کرسمس اور نیو یئر کی چھوٹیوں کے باعث سرمایہ کار گولڈ ٹریڈنگ سے دور رہیں گے اور سال کے اختتام تک کارواری حجم میں کمی اور گولڈ کی قیمت پریشر میں رہنے کا امکان بھی دیکھا جا رہا ہے تجیہ کاروں کے مطابق دوہزار بارہ میں گولڈ کی مانگ اور قیمت کے بارے میں مختلف ارہا رکھتے ہیں اور بعد ماہرین کے مطابق دوہزار بارہ کی پہلی سا ماہی میں گولڈ کی قیمت ایک ہزار پانچ سو ڈالر فی آن سے کم ہو جائے گی اور ایک ہزار چار سو ڈالر کی پرائز پر دیکھی جا سکے گی دوہزار بارہ کے دوسرے ہاف میں بہتری کا امکان ہے لیکن دوہزار چودہ تک پرائز کا کوئی نیا ریکارڈ نہیں بن سکتا جبکہ بعد ماہرین بہت پورا اعتماد نظر آ رہے ہیں جبکہ انڈیا اور چائنہ میں گولڈ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے مستقل قریب میں اس بڑھتی ہوئی مانگ کے پیشے نظر سونے کی قیمت میں استحقام دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ یورپی مالیاتی بہران پر کابو نہیں پایا جا رہا اور یورو زون کو اس بہران سے نکالنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں یا تو یورپین یونین ٹوٹ جائے گی یا یورپین جو ہے سینٹرل بینک نئے یورو پرنٹ کرے گا جس کی وجہ سے یورو کی قیمت میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جائے گا اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا منفی اثر گولڈ پر پڑے گا اور وقتی طور پر ہم گولڈ کو ایک ہزار چار سو اٹالیس ڈالر پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پرائس لیول جو ہے ایک انٹری پوائن ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ گولڈ کی ایک نئی ریلی کا آغاز ہوگا جو کہ دو ہزار پانچ سو ڈالر فی اونس تک جا سکتا ہے مہرین کے نزدیک گولڈ خریدنے کے تین اہم پرائس لیول ہیں پہلا لیول ایک ہزار پانچ سو پچاس ڈالر دوسرا پندرہ سو ڈالر سرمایہ کاروں کے لیے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مالیاتی بہران کا سامنا کرنے کے لیے ایک محفوظ سرمایہ کاری ثابت ہوگی ناظرین آج کے پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی ہے اور آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں بزنس ہورائزن اٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی موسیقی